الہمدللہ اوز باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من عہد اللہ فلا مزل لہ ومن يزللہ فلا حادی لہ اشہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وعلا شریع وعنشہد محمد محمد ورسول محمد 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 قبل محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوز باللہ السمیع العليم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرکوا وَذْكُرُوا نِأْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَادَاً فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِأْمَتِهِ اِخْوَانَاً وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكْتَ فِي مَقَامٍ آخر رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تمام تعریفات اُسْلَا خَالِقُ وَمَالِكُمْ عَلَيْكُمْ ذَعَدْ وَاسْتِهِ درود و سلام امام الامبیاء حبیبِ خدا محبوبِ محبوبِ کبریا صدر العلا شمس الزوہ منبعِ رشد و حدا جرابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اردستِ صاحبوں عزیز ساتھیوں بھائیوں اللہ نے اس انسان واز سے بڑا ہی پیارہ اور بڑا ہی خوبصورت اعلان فرمائے اور انسان و اللہ نے بڑیا عزتان آل نوازے اور میرے اللہ نے اس مقام تیر شاد فرمائے کہ میرے بندے آپس دے اندر اتحاد اور اتفاق نہ رہنے آپس دے اندر تو آٹا تعلق اور پیار محبت رہے اے دے اندر اللہ نو بڑی ہی خوشی ہے کہ انسان انسان محبت کرے اور مسلمان دا مسلمان تے حق کیے آئیے میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر پوری کوشش کرانگا کہ انسان مسلمان ایمان والا درد رکھن والا اور نمازی روسے دار اسلام دے رکھن تے چلنے والا ایدہ آپس دے اندر پیار اور ایدہ حق کیے مسلمان تا مسلمان تے حق کیے انشاءاللہ میں پوری کوشش کرانگا کہ اس خطبہ جمعہ دے اندر میں مجودہ حالات دے بھی انشاءاللہ چند باتا ضروری کرنا شاہنا کیونکہ مسلمان اس وقت نفسہ نفسی دے عالم ہر پاس میرے بھائیو دین اسلام نو چھوڑ کے اپنے اپنے راہ برتے اپنے اپنے قائدین تا استقبال تے ان آواز تے جانا دیں دے نظر آ رہے ہیں اور ملک پاکستان دے اندر مسلمان مسلمان دے خون دا پیاسا بن چکے اور چتے اسلام نے سانو اپس دے اندر پائی چارہ پیار محبت دا درست دیتے ہیں اور ایک دجھے دا محافظ اور ایک دجھے دی جان دی حفاظت کرنے والا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث اور فرمان مصطفیٰ دے اندروں مسلمان دا آپس دے اندر پیار اور محبت آئیے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں آوازوں دی اللہ فرمان دین وہ آت سیمو پی حفل اللہ جمیان آپس دے اندر اللہ دی رسی نو مضبوط اللہ دی رسی نو مضبوط تین پکڑ لو ولا تفر رکو اور تفر کے اندر نا پی آجے چکڑے اندر نا پی آجے اللہ اکبر اللہ و ذکر نعم سبحان اللہ میں آنا ملک پاکستان بھی اللہ دی بہت بڑی نعم دے اللہ اکبر اللہ اور اس ملک پاکستان دا پیارا اور پہتری جو اللہ نے سانو ملک بہتری ملک پاکستان ملک پاکستان ملک پاکستان بہتری تو ہی تے اگدائی تے امان نہیں میرے پرشتیاں تے امان نہیں میری آن کتاب تے امان نہیں اللہ اکبر اللہ اور اغلا کام پڑا خوبصورت میرے مصطفیہ نے فرمایا اٹھائیے شہی المسلم میرے آقا فرما دینے جنہی دیر تک تو آٹا آپ پس دے اندر پیار نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ دوسری ایک دجھے محبت نہ کرنی شروع کر دے اور محبت تو آٹی ودہ دی کی میں پیار کی میں پڑے گا تو آٹی رشتے کی میں قائم رہنگ اللہ اکبر اللہ میں صدق قربان جام میرے آقا علی صلات و السلام نے مکم قربان جام قدم قدم دے انہی دیر تک تسی ایمان والے جنت حق دار نہیں بن سکتے سونیا محبوب انہی دیر تک میرے آقا فرمان دینے جنہی دیر تک تسی ایک دجھے نو سلام نہ کہو اللہ اکبر اللہ انہی دیر تک تسی مسلمان نہیں ہو سکتے جنہی دیر تک تسی ایک دوسر اسلام علیکم کہنا شروع کر دے تو آٹا آپس دے اندر پیار وعد جائے گا کینات بغض ختم ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اور آئیے دوسری حدیث سنیا جگان دے پیر رب دے حبیب جاناب محمد سل اللہ علیہ و سل میرے بھائیو توجہ نہ جتوں تک میری آواز فٹے لفظہ نو غور نہ سنیا دے اور خزارش کرانگا یار آؤ آج بیٹھ کر ہسی اپنی اصلاح کر لئی اور فرمان مصطفیٰ میں جیڑی بھی بات کرنی انشاء اللہ الرحمان فرمان مصطفیٰ دے بھی چوہ ہوئے گی اور آئیے توجہ کیجئے اللہ دے فضل رحمد اللہ اکبر اللہ میرے آقالی صلات و السلام دا اور دوسرا پیارات خوب سور فرمان سنی اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کیجئے اللہ اکبر اللہ میرے آقالی صلات و السلام نے فرمایا کہ جدو تسی آپ بزدی اندر پیار شروع تاڑا بزدی اندر پیار شروع ہو جائے گا آپ پستے اندر السلام و اللہ اکبر اللہ کہنا شروع کر دے ہو گے اور اگلی حدیث میرے آقالی صلات و السلام دی میرے آقا فرما دے تو آٹیا پستے اندر دشمنیاں ختم ہو جانگے چھکڑے ختم ہو جانگے فتنے ختم ہو جانگے دلات اندر بغست کی نہ ختم ہو جائے اللہ اکبر اللہ اور آئے توجہ کی دی مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلم بڑے خوب صورت قیمتی جملے فرمائے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یهود یاں بہت بڑے عالم دین آئے میرے آقا علی سلام حدیث ارشاد فرمائے میرے آقا فرما دین آفش السلام آفش السلام و آتم التام و شل ال عرحم و صل باللیل و ناس نیام تا دخل الجن ندا بس سلام میں قربان جام آمین مرش باق علی سلام او مسلمان تو آٹی میری تربیت کے سانداز بڑی خوبصورت تربیت فرمائی آئیے حسی آج ایک دوسرے تے قاتل کیوں بن چکے آگ حسی ایک دجھے نہ لڑائیاں کیوں شروع کر دی تھی آمین حسی آمین بلال علی سلام دی بات مو چھڑ کے دنیا دے لیڈر آمین گل آمین شروع کر دی تھی آمین جتے نبی پاک دی حدیث تے کٹ مر ناز او تے اتنا چند تے ٹپن تے زندگیاں بسر کرنے والا آئیے میرے بائی اور میں اس لیڈر دی دعوت سنانا چاہ آمین بائی جان دولت بھی ملے گی آئیے حدیث پاک دی برکت نال کنیا محبت پیدا ہو رہی آئیے آئیے اس لیڈر نال محبت کیجئے پیار کیجئے اور دنیا کے توکھے باز لیڈر نال محبت کرنے والا آئیے اینا لیڈر نال میرے ملک پاکستان دی دشمنی سلام آپ پس دے اندر سلام کرو اللہ اکبر اللہ وعات مطام اور ایک دجھے دی دعوت کرو ایک دجھے دکھانے پکا ہو نال یار محبت دا در سین پیار دا در سین اللہ اکبر اللہ اور جتے میرے بھائی محبت اور پیار جس جگہ تو اسی محبت تقسیم ہو رہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ایک دن بظہار دی امدر آئے نے یار تھوڑے تھوڑے اگے آؤ گوٹیا تو آتھ لاؤ انشاءاللہ میں نوجوان آواز دے پورا خطبہ انشاءاللہ تردید دے کے لئے آئے خصوصا نوجوان میری بات توجہ کرے آج پاہ کوئی بار کھڑے یا اندر بیٹھے جب جو بات سننا چاہ رہے مسجد اندر آونا نہیں چاندہ میں ترخواست کرانگا میں اللہ دا واسطہ دیکھ کہاں گا کوئی بریل بھی دوست کوئی دوبندی میرا پاہی کوئی اہل حدیث آؤ یار آج گال سنیئے توجہ نال اللہ اکبر اللہ جناب حضرت ابو حرار رسی اللہ تعالی میں گربان جانا جب مسجد میں بزار دی امدر نکلے مسجد نبوی دی امدر نکل گئے بزار دی امدر آئے حافظ الحدیث میرا پیار ابو حرار رسی اللہ تعالی تشریف دی آئے لوگ انو اعلان کر رہے او لوگ گل شنو اندر مسجد نبوی دی امدر نبی پاک دی وراست تقسیم ہو رہی ہے میں قربان جام وراست میرے مصطفی دی صحابہ اکرام دوڑے دوڑے آئے نکل جو صحابہ دی مجلس مسجد نبوی دی امدر صحابہ اکرام دین سے کھران میرے مصطفی کو دیکھو ہو رہی سی ہو سکتا کوئی مال تقسیم ہو رہے آوے اللہ اکبر اللہ میرے ابو رہ فرما دین اوہ اوہ نت وجہ کرو یار کیا مسجد نبوی دی امدر کوئی بات ہو رہی سی ایس صحابہ اکرام بیٹھے سر ٹولیاں دے اندر آپ پس دے اندر گفت گو کر رسم جناب ابو رہ رہ فرما دین اوہ تے نبی دی وراث دے جنا دین سکھ نبی دی وراث دے اللہ اکبر اللہ اوہ سونے گل سونے آو میرے مصطفیٰ دی وراث سونے آقا فرما دین آف شو سلام و آت مطام یار ایک دجھے سلام پیش کرو ایک دجھے دی دعوت رکھو نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جان اوہ یار جدو میرے مصطفیٰ دے سرمان دی تلاش دی امدر نکلیں گا دنیا دی امدر شکون ملے گا میرے پیغمبر دی سیرت وال و اکھیں گا دنیا پیغمبر دی فرمو تات وال آئیں میرے بھائی فرحال چل نہیں ہوئے گی لڑائی چگڑا نہیں ہوئے آؤ توجہ کرو میرے آقا فرماؤ دنیا دی میں ہو انہ سال امان بھی دشنا جان جان میرے پیغمبر علی سلام دے بار حمد نے جہا جہا تی تربیت دے کے ساتھ بھار انداز منصوب بھا بھ دے امان لے ان والے میں پہلی حدیث سنا چکے آم انہی دیر تک مسلمان شاہد جنہی دیر تک اللہ دے امان نہ لے میرے پیغمبر دے میرے اللہ دے فریش دے امان نہ لے میرے اللہ دیا کتاب دے امان نہ میرے پیغمبر علی سلام دے امان نہ نیوالو کنے قیمتی جملے میرے آقا فرمان دین آفش السلام اوی آفش دے امدر سلام کرو نا چھوٹا بڑے نو سلام کریں بڑا چھوٹے نو سلام کریں لیکن ساڑھے امدر معنوات کی بن گا اسی دنیا دے چھوٹے لیڈ راواز دیکھ دجھے نو قتل چانا شروع کر دی نا نا میرے بھائی آؤ توجہ کرو آفش دے امدر اللہ اکبر اللہ آت زیم بی حبل اللہ جمی و لا تفر رگ سبحان اللہ میرا راب اعلان کر کہے آفش دے امدر میری رسیل مضبوطی نہ پھلو اور آپ پس دے اللہ دی رسی کیے راب دا قرآن اللہ اکبر اللہ اسی اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا آؤ توجہ کرو اسی اللہ دے قرآن وال توجہ نہ کی تی اسی پریشان ہو گئے اسی اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا آپ پس دے اندر دوریاں ہو ہوتھے جناب اسی انا ظالمہ دے پیچھے لکھے اور آؤ توجہ کرو سونے ہو اسی جناب بیس آپ دے اندر تقرار کرنا اے سی کہ نماز محمدی بڑھنی ہے کہ جناب حنفی بڑھنی ہے اسی آپ دے اندر تقرار کرنا اسی نماز پڑھن دے اندر میرے نبی نے کس انداز نہ نماز پڑھی اسی او بیس ہر دیتی اسی قرآن پاک دے اراغ روح چھڑ دیتا سلط اور سوائی ساٹھا مقدر بہن گئی آئیے توجہ کی دیا میرے آقا فرمان دے آفش السلام وحات مطعم وحس الارحم آئیے آپ پس دے اندر سلح رحمی سبحان اللہ سبحان اللہ جو دو لوگ غفلت اندر سون جان دوسری اٹھ کے نماز پڑھ نہیں آنے کی کرنا کل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں جو دو لوگ سو جان او دو اٹھ کے نماز پڑھ نہیں آنے کیڑی نماز نماز تحجد اللہ اکبر اللہ لیکن اسی چھڑ دی تھی اسی آقی اجنا روڑا تے بہ کے اسی جناب کسے کھان تا پکھ ہے نا نا پھائی جان کسے کھانے باستے سپائشل ٹائم کرنے لیکن میرے پیغمبر نے طریقہ دس اندہ مقصد کی کہ تُسی آپس دی امدر تو آڈیا محبتہ پیدا ہو جاؤں آپس دی امدر تو آڈیا دشمنیا نہ چل آپس دی امدر تو آڈا پیار پیاج اللہ اکبر لاتے اگے سنو نا جگان دے پیر راب دے حبیب جان آب مسلمان دا پائی اللہ اکبر اللہ اسی کی کہتا چھاڈ آمد کی بنے اسی یہ بات چھڑ دی تھی اسی آکھ جنا اسی فلان جماعت کو اسی زیرو کر کے چھڑ ہیں اسی فلان لیڈر پیچھے چل کے چھڑ ہیں نا نا میرے بھائی اپنے مسلمان پائی دے آج کردہ نظر آ رہے آج پائی جان غریب مسلمان ہے اگر امیر کسے لیڈر دے پیچھے لکھے اپنے مسلمان پائی دے ظلم کرنے آؤ توجہ کرو میں اس واس دیکھ آج خطبہ جماعت توجہ نہ سنہ دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرو دے میرے آقا فرمان دے مسلمان اپنے مسلمان پائی دے ظلم نہ کرنے اللہ اکبر اللہ اور آئیے توجہ کی دیا اگلا فرمان میرے مصطفی دا بڑا خوبصور سونے گلنا تے میرے نبی دیا شار سونے لیکن عمل کریں تے غلطہ بن دیا خالی دعوی آن آل گل نہیں بلنی خالی نار آل خالی جنا اپنی زمان تو اظہار کر نہ گل نہیں بلنی میرے آقا فرمان مسلمان مسلمان پہ مدد گار نہ چھٹے کی مطلب کسے جگہ پہ ادھے تے ظلم ہو رہے ہیں ویڈیو بنانی چاہی دی کیمرا کٹے آتے ویڈیو پہ بنا آم دا ظلم کرن والا ظلم پہ کر دا انہیں جنا فوری جنا ویڈیو بنانی شروع کر دی تی میرے پی پی اس تو جنا لائیو چل لے گی تے منو بڑے کم انسان گئر میں جنا یوٹیوب آنے گھل آنے آنگا آئے سوڑے آکیڑے پاس اٹھور پی آؤ توجہ کرو میرے مسلمان کسے مسلمان حقی نہ جانے کی مطلب تیرے ہندوستان ہاں ہاں ہندوستان ساڑھا ہندوستان دے اندر کو جیسے لوگ نے جڑے آندے نے ایک کام ذات نے اے ناد ساڑھا کوئی مقابلہ نہیں لہٰذا اے ساڑھی مجلس دے اندر نہ بیٹھن اور آؤ توجہ کرو ساڑھے پاکستان دے اندر بھی یہ ہوئی تو بات کائے مینہ کہ یار اے غریب اے ایدہ کی کم ہے ساڑھے کو لاکھ ساڑھے ساڑھی ساڑھی ساڑھ پہنڈی ساڑھ امیر ہمیں گھر چودریاں بھی ایدہ کی آکھے جناب آکھے کھڑا ہو جائے نہ نہ میرے بائی میرے آقا دار بیڈی تے گالے ہوئے اسی کدھی دعوت کردے ہی نہیں جے کدھے آمدیاں جاندیاں مل جائے اسی چھے رائی پھر لئی نیا یار انہیں بھی آکے بیجان نا نا سونے حکیر نا کیوں نہیں بٹھان دا غریب اے جناب مال اے دی کی حسی دے نا نا میرے آقا فرمان دینے ہر مسلمان دے دج مسلمان دا کون بہان دا مال لٹنا دی عزت ہاتھ پانا حرام اللہ اکبر اللہ کیوں جناب اس وقت کی ہو رہے ہیں ہونتے جناب حکومت نام دی گال کوئی نہیں لوٹ لو قتل کر لو کوئی پچھن بھالا نہیں ہاں ہاں دنیا دے کوئی پچھن بھالا اگر نہیں میرے رابطہ تراز ایک دے لگن میرے مالک عدالت لگن والی کرو ظلم جو کر سکتے اور آؤ توجہ کرو میرے آقا فرمان دے مسلمان دا دوسرے مسلمان دا حق نہیں کہ اپنے مسلمان پائی دا خون بہائے ہونت ساڑھا طریقے کار کیے پہلی تے گالے ہمسایا ہمسایا نو پرداش نہیں کرتا اگر کسے کاروباری جگہ تے چار نو جوان اکٹھے پنجوے نو جوان پرداش نہیں کرتے پائی جان اے بھی تے یار مسلمان اے بھی تے تیرا پائی کیوں پرداش نہیں کرتا یہ جنال غریب ہے جہ اگر او دی غربت تو بعد میرے رحم بدا فضل ہو گیا اللہ دی رحمت آ گئی اللہ نے فضل کر دی تا دے کو رزق اگے انداز ہی موٹ سیکل پہ ان کار تے آ رہے ہیں کیوں نہیں پائی جان میرے آقا فرمام دینے کسے اگر سہولت اچھی بیکھ لیں سواری اچھی بیکھ لیں مقام اچھا بیکھ لیں کپڑے اچھے بیکھ لیں آقا فرمام دینے پڑے اگر ما شا اللہ لا قو لفظ تُو پڑے گا نالفظ تی برکت اللہ تیرنو بھی عطا کر دے گا حسد نہیں کرنا پغض نہیں رکھنا دیواز تی دعا کرنیا خوش ہو کے اکنائی عرشا وال رب انہوں نحم تن نواز یائی تی منو بھی نواز دی نا اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرمان دینے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالی انہوں فرمان دینے کہ قیامت والے دن سب تو پہلے خود خوندہ حساب ہوئے گا خوندہ حساب آج دے جنار عدال تاں تی اندر آٹھ دس لاک روپیاں کیونکہ بقاؤں مال ہو چکیا ججبی اور ٹکے ٹکے تو بچن بکن والے جج امیر جیڑا وہ پیسے دین دے تے اے جنار قتل کر کے بھی چھوٹا ہوں دے غریب بچارہ اگر کدے جان دے روڑ تے پھڑے آگے بچارہ دو چار 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 مہین جیل دیم در تک کھان دا نظر آرے جی اگر ریدی طریق نکل آئی اگر اس مخالف نے وکیل پیسے دے گئے دیتے ظلم کرا آیا توبہ اللہ میری توبہ اور سونے آگے آمد دا دن ہوئے گا میرا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان بین آقا فرمان بین کہ خون دا ہی ساب ہوئے گا اور ابلی گال شروع جگان دے پیر علی صلات و سلام نے فرما کہ جس بند نے نحاق قتل کی تا یا ایدہ مال لٹے آو مسلمان مسلمان دے ایدہ حق نین لیکن قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرما دے کہ انہیں مال کو ڈھو رہے ایدہ مال کھو ہے تے قیامت والا دن ہوئے گا انہوں آگ تو علاوہ کوئی چیز ملنی نہیں قدی سوچے ہے ہاں ظلم کر لگو انہوں کون کون ہے جو سانو پوچھے توبہ اللہ میری توبہ اور آئیے توجہ کی دیئے جو اصل گال میں شہر آنا چاہ نام اللہ اکبر اللہ اس بات والا اونا میرے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا سات قسم دے او لوگ جن نو اللہ اپنے عرشدہ عرشدہ سایہ عطا کرنگ جن سا گال تی آنا سنے کیونکہ نید آرہی اللہ اکبر اللہ اونا دے بی چوہ ثابت تو پہلا امام آدل عدل کرنوالا ججت قاضی اور وقت دیو ججو کرو جو خباستہ کرنی آج میرے ملک دے اندر فشاد برپا کرو یا میرے ملک دے اندر قتل عام کرو رابطی لاتھی بے آواز اور دین آن والے جدو رابطی عدالت ہوئے گی اللہ کہنگ اللہ 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 کہنگ کہ آؤ میری عدالت دے اندر کھڑے ان والے آؤ میں تو اٹھوں دنیا دے اندر تسی جو اشارے کر دے تو اٹھے اشارے مننے گئے جو تسی خباستہ کر دے تو اٹھے مننے گئے جو تسی قنون پاس کر دے تو اٹھے مننے گئے نا توب اللہ میری توبہ میرے آقا فرماتے سب تو پہلے امام آدل یعنی جج جراب قد جج تے قاضی فیصلہ کر دے تے حق تے سجد کر دے اور روپی لے سفار شاہ تے بکوا شاہ تے گر دا غلط حرکتہ نہیں کر دا حق تے مبنی فیصل کر دے میرے آقا فرماتے نے کہ آمد والے دے انہوں اللہ اپنے عرشتہ سایا آتا کرنگے تے انہ دے بھی چونتو او بندے جنہوں عرشتہ سایا اللہ آتا کرے گا او کیڑے نے جنہ دا الحب للہ والبغض فی اللہ محبت بھی اللہ واز دے بغض بھی اللہ واز دے اپنا مطلب نہیں اپنیا ضرور تا نہیں اللہ محبت آنے اللہ اکبر اللہ چاندہ کہ میں اللہ واز محبت کرانا میرے آقا فرمان دیں او یارو اللہ واز محبت پیدا کرو دل اللہ اکبر اللہ کیا ساڑھے دل دل اللہ محبت مجود ہے کیوں جی بولی ہے نا اللہ پیدا کر دے بولو بولو اللہ پیدا کر دے میں رمضان دے جمعیت دے اندر میں کے یار بلیٹ بینک جو اس مسجد دے اندر بنے لوگ آنو فیدا ہوئے کہ نئے بندیاں نہ لکھایا آج دے مجمع توڑا مسجد پری اور چھتے بھی لوگ سن ساتھ تو آٹھ بندیاں کیوں جی چاڑی اے محبت ہے آپ پس دے اندر ساتھ اے پیار ہے اللہ اللہ اور اوہ دا فائدہ میں تو اندر ساتھ اوہ دا فائدہ کنہ ہو ہے صرف حلقہ جی چھارتے لکھے ہیں کافی لوگ ہم فون کیتے ہیں حضرت صاحب تسی ایک کام بڑا چنگا کیتے ہیں اور انشاءاللہ میں اللہ دی توفیق اس اس کام نو بھی پائے تکمیل تک پچھ آنا انشاءاللہ ساتھ دے ہوگے نا اور نمبر لکھن والے کئی ساتھی پتہ نہیں کی ہو یا نمبر لکھے نے بیچوں نمبر باندھ رہے جنہ لکھے نے کوشش کرو یاد اللہ دی رضا واسد اس بلیڈ بینک دے اندر حساب بستے اندر اے نہ ہونا چاہی دے کہ دنیا بھی محل والے بکھر برادری والے بکھر کہ یار اے ناد بستے اندر پہ محفظ صرف کان دے واسد ہے محفظ کر دے دے واسد کیوں جی اسی خون اپنے کسے پائی نو دے رہ اللہ نہ کرے کسے لوں بیماری لکھے ضرورت پوے لیکن دے رہ دے سونے مالک رازی کر لوں یار اللہ نہ کھتے چھوٹ لگ جائے کنہ خون بی جاند ہے لیکن میرے آقا فرمان دے کہ جیڑا بندہ کسے مسلمان دے مسلمان محبت اس قدر کر دے پیار اس قدر کر دے اللہ دی رضا آس دے کر دے آقا فرمان دے کہ آمد والے دن جدو کوئی سایہ میں ہوئے گا ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر سورج سوان نیزد ہوئے گا بندہ پریشان ہوئے گا اپنے پسینے دے اندر دوپدہ ہوئے گا دوپدہ ہوئے گا میرے آقا فرمان دے اللہ انہوں اپنے عرصدہ سایہ عطا کر دے کیوں دی چاند ہو نا اللہ دے عرصدہ سایہ ملے اچھا ٹیلے پہ گئے ہو یہ ہے او سوڑے ہو اللہ نے جوانی عطا کی تی اللہ دے دین واسطے اور نہ کہ اینا چھوٹھے لیڈرہ واسطے جوانیاں نہ لٹھاؤ قرآن و حدیث واسطے اپنیا جوانیاں قربان کرو اپنیا جاننا قربان کرو ہاں ہاں جان رابد رابدی دیتیت رابد دین واسطے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے آپ پس دے اندر ساڑیاں محبت آپ پس دے اندر پیار کے ملفت محبت کیسی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رحمت بین سبحان اللہ سبحان اللہ یار پیار ہوئے تے اجدہ ہوئے نا کہ میرا رب آسمان تے خوش ہوگئے اعلان کر کے کہہ دے رحمت بین اندر پس دے اندر پیار آپ پس دے اندر محبت آنے اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کیجئے نا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ہوگا یار اجدی محبت ہوئے نا اجدہ پیار کر ساڑ امدر آجائے اللہ دی قسم محبت بن جائے پاکستان آمن تا گہوار بن جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ہوگا بکر دی ایک سیری آئیے سیری اللہ اکبر اللہ دی انا دی 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 درخواست کی ہے کہ میرے کسی مسلمان پائیدہ فیدا ہو جائے سبحان اللہ توجہ کر جائے نوجوان حضرت ابن عمر نے ایک سے ہاپی دیکھ کار پیجی ہے شری دیکھی یاد نے یار میرے نہ لو ضرورت مند میرا پائی زیادہ ہے اگلے کار والا اگلا دوست زیادہ پیار ہے اہ ادھر پیج دی تی ہے ادھر ادھر دی دی محبت ایسی پیدا ہوئی ہے ادھر نہیں یار میرے نہ لو حق دار اور میرے تو بڑا جدی عمر بھی بڑی سوچ بھی بڑی اور حضرت عمر دا بیٹر ابن عمر میں اس سری اونن پیج نہ ہو پکا کے کھا لیں کیونکہ میرے تو بڑے بھی میں عدبن احترام بھی توفہ بیج رہا چاہنا سری تری حضرت ابن عمر کرو تے واپس او تھی پہنچ گئی اللہ اکبر اللہ الحب للہ والبغض فاللہ اللہ اکبر اللہ آئے توجہ کیجئے نا او محبت تے پیار آپ بست اندر اللہ اکبر اللہ میدان احد توجہ کرے جن نوجوان میدان احد اللہ اکبر اللہ تین شہید ہوگا نا اور کس انداز نا اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم بیان کرنا بڑا شوق سنانا بڑا شوق یار عملی جام پہنانا بڑا مشکل اللہ اکبر اللہ اے تے پیاس لگی راج جان دیا کسی دا نلک لگ دی کوشش دی ہاتھ جڑی ہاتھی لاکہ ہی لیا جائی لوگ بانی کیوں پین دین ساٹی تیری میری در محبت انسانیت دی رکھ نا یہ جب آپ ٹی لہن ٹور پہ ہے کیوں لائی ہے یار لوگ فیدہ ہو رہے ہیں لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کے لیا گیا نا نا میرے بھائی آئی محبت نبی دی صحابہ دی اللہ اکبر اللہ تی صحابہ نے اللہ 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 سخمی نے ایک صحابی آمدہ کہ میں پانی پلایا جائے دوسرا صحابی بھی آمدہ دی سرا بھی آمدہ میں پانی پلایا جائے پانی لے کے آن والا پہلے صحابی گول آمدہ یار آپ نے تو پڑچا کے دوسرے ساتھی دا خیال کر نا اللہ حد بر اللہ لیکن ساڑھی سوچ کی ہے ساڑھی فکر کی ہے ساڑھا انداز کی ہے میرا کوانڈی اے سخی کے میں بھوے اور میرے نان زفر کرنے والا سیر سخنال کے میں بیٹھے ساڑھی سوچ بھن چکی ہے نا نا میرے بھائی ساڑھا علمی ساڑھا انداز کی ہے اللہ اکبر یار چنگی روٹی کھان لگ پہ ہے بچے کسی پاسے لاؤ کسی میرا مقصر کسی کھاتے پاؤ تاکہ پریشان ہو جائے نا نا یار ایسا ظلم نہ کریں اللہ اکبر اللہ ادھر جناب ایک صحابی آمد پانی لے کے آئے دوسرا صحابی آواز دے آمد ادھر ادھر تیس آواز پانی پیلا جدو دوسرے گل پہنچے دوسرا دا یار میرے ایسا پانی پیلا پانی پیلا والا تین گل پہنچے تین نہیں اللہ دے شہادت جان پی چکے نا لیلہ راج او او اے محبت اے پی ہاری اللہ آج دے الحب اللہ والبغض فی اللہ اور آئیے سنیے توجہ نال جگ آمد پی راب دے حبیب جان آب محمد صل اللہ علیہ وسلم میں قربان جان میرے مرشل پاک نے کنی پیاری تربیہ دوم مد کی تھی میرے آقا فرما دے نے کہ ایک مسلمان تج مسلمان ملتا اے نہیں چاٹ کے آگن جانتے اس کو اے ہمیں پھرتا اے دیکھئے سی نہیں نہیں اے ملتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات بڑے خوش دل حشاش بشاش سر خوشی نال رہن دے سلام لیں میرے آقا فرما دے جن خوشی نال سلام لے حشاش بشاش سلام لے اللہ اللہ اکبر اللہ آقا فرما دے انہوں اللہ نے صدق دا سواب عطا کر دیتا ہے کدی سوچے اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کی دیئے جگان دے پیر راب دے حبیب جان آب محمد صل اللہ علیہ وآلہ سلام میرے آقا فرما دے اپنے بائی نو مسکر آکے ملنوالا دے واسط صدق اور آئیے توجہ کیجئے کہ نیکی دا حکم کر دے نیکی دی دا پرائی تو روک دے کی وجہ کیوں پرائی تو روک دے کی میں روک دے اے صناب قلید ہم دن نوجوان بیٹھے نے پیار نہ لاند محبت نہ لاند یار گال سنو میلے بیچے آؤ یار نماز ہی پڑھ لئی کیوں جی دعوت دیتی قدی اس قدی آکھے آکھے یار آہا جمعہ ہی پڑھ آگی بیلی سجر یار پیار لیکن دعوت نہیں آکھے آکھے نہیں جناب فلانی جمعہ تلگ جوٹو پر نہیں یار پیار کر محبت کر انہوں نیکی دی دعوت سارا کچھ کر برائی تی دعوت تلگ اپنے کلو مال بھی خرچ کر نیکی ظالمہ ایتھ زبان نہیں علا سکتا آؤ یار نماز پند چلی آؤ یار مست دیم در پیانے تلن چلی آؤ یار اج فلان جگہ تے تقریب بخاری آؤ دیم در شامل ہو یہ بخاری شریف دیا حدیث سنی اللہ اکبر اللہ میرے آقا برمان دینے برائی تو منع کر دیا ایدہ سعد واسط صدقہ بن جائے گا ایدر جناب رستہ پول کے آن والا مسافر آگیا ساڑھی آلت کی ہے ایدر ایک ایک کر لگ او آکے آن دا یار میں فلان جگہ جانے فلان پینڈ جانے فلان بستی جانے یار میں رستہ دا دے اے رستہ ستہ دس سنتی بجائے اُلٹا دست دے اندر شگر لان دے رو میرے بھائی آپ دے اندر حسام دے بیلیاں شجنہ چے شگر لان دے نانا سونے چھوٹی نیکی نہیں رستہ اللہ رستہ کیڑ آج دے لیڈر لیڈر تسی بڑے بڑے فرار دے درامے کر کے قوم گمرا کی تا رستہ کی دے اپنی کرسی اپنی چدرہ لیبل دین دا زبان تے جمل دین دے تے چدرہ اپنی اترو فگر نہ کرو دنیا دے کرو ڈرامے بازی رابطی عدالت لگن والی اللہ اکبر اللہ رستہ ساست سدہ سدہ میرے آقا فرماتے نے اے بی اے دیواز تے صدقہ بن جائے گا اور اگلی گل سنو توجہ ہونا کہ رستے دے امدر پہ جان دا یار مسلمان تے نہ چھاپی ہے کوئی ایسا کانٹے پہ یا کوئی پتھر بے آ یا کوئی ٹویا ٹپا ایسا کہی تے ویسے چودری نے اور راب پوڑ دیں دیں کیا ہے جائے ایدہ کیا میرے دروازے کو ننگ ہے یا میری آڈ چو پانی دا کے اگے جائے ایدی فصل دباؤ دی میرے آقا فرمان دیں کہ ایدہ رستہ صاف کرنا پتھر ہٹانا کانٹا ہٹانا ایدے واسطے صدقہ بن جائے گا اللہ اکبر اللہ اور آئیے توجہ کی دیا نگ اللہ اکبر اللہ مسلمان نگ مسلمان پیچھے حق نگ اللہ اکبر اللہ او حق کے نگ اللہ 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 آخری بات کیوں ٹائم بڑھا ہو گیا آخری توجہ نہ سنے آخر اللہ اکبر اللہ چھے حق اللہ اللہ مسلمان پی مسلمان پی چھے حق نے توجہ نہ سنے آجیے سونے ہو اوپائی جانتی آخر سنے آجیے چھے حق مسلمان دے مسلم آخر کے نگ پہلا حق کی ہے کہ اگر اے غریب تیرے کول آگیا اے دیتے ظلم نہ کری کیونکہ تیرے تیرے اے دا حق تیرے کول آگیا اور دوسرا دوسرا حق کی کہ اے دا جنا مال ہڑپ کی تہتے واپس نہیں کر دا ہوئے سونے میرے آقا فرمان دین قیامت والے دن اللہ پاک نے انہ پندیان مواف نہیں کر نگ بات اندر لوگ ہاں دا حق ہڑپ کرنگے لوگ ہاں دا مال ہڑپ کرنگے جنی دیر تک اے بندہ جنہ مال چُرائے واپس نہیں کرے گا اللہ انہوں بھی مواف نہیں کرے گا آئیے توجہ کی تیسرا حق کی اللہ اکبر اللہ اے بیمار اے بیمار تیدی بیمار پرسی کرنگے جان دا اللہ حق بند کیوں بند یا نہیں بیمار ہو گیا کیتیا انہوں پھڑے آئے انہوں کیڑا کی سیا 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 اینجدیا گل لکھ کر انہوں فس گیا تیسی کی کری میں کاروبار کر کہ میں بیمار پھل جام نہیں نہیں بیمار تی بیمار پرسی چھوٹا عمل اللہ اللہ میں بیمار ہو یا سے کیا سیا میں نہیں جان تھا اچھا جی نیم جا چک جا نیم نو پھل بوتا لگ دا ایک اللہ ہر کوئی جان اچھے درخت شروع دے بوٹے اچھے ترخت شروع دے بوٹے دین پھال رین نہ مان چوک جا چوک جا ہم دہ میں کیوں جنا بید پتہ لین جاؤں جے میرے بائی میرے آقا فرمان دے نے صبح ویلے اے دی بیمار پرسی کر نواز تے نکلے آقا فرمان دے نے کہ شام تک مغرب تک ستر ہزار فریشتے ایتین مغفر دیا دعا من کر دے نے تجھے اگر شام تو بعد مغرب تو گیا اللہ بیمار بیمار دی بیمار او یار مسلم آمدہ مسلم آمدہ آکھ بیمار دی پرسی کر بیمار پرسی کر میرے آقا فرمان دے اللہ ایک کر دو چار خفز آکھ کہ کہ اللہ تنو شفا مات کر دعا کر کے واپس آج آمدہ میرے آقا فرمان دے کہ ساری رات اللہ دے ستر ہزار فریشت عیدی مغفردی دعا کر دے رہی دے نے او یار کسے دا دل نہ دکھائی کسے نو پریشان نہ کر آخری گل زنا مات گل مقاد میرے آقا لی صلات و سلام تے صحاب حجرت حبش تو واپس آئے میرے آقا فرمات میرے صحاب آؤ یار سفر تو واپس آئے ہونا آنی یار تو فلاں گیاس سنا اتھون دے حالات کی فلاں علاقے جو گیاس ہیں اتھون دے حالات کی تکی ہو رہی کمیدہ مڑک اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرمات آخری کال تے میں انشاء اللہ مقام اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرمات میرے صحاب ہجر حب شاہ تو واپس آئے ہو تو دی کوئی گال سنا ہو نا اللہ اللہ نو جوان سون چیر والے توجہ کرو میرے والے اے گال تو آٹے واز دے میں اپنا موز چھڑ کے گال موق لگا ساری گال کلوز کر لگا صرف بنو جوان آواز دے اور خدا رہ گال تی آنا سنے آن دے اور یار پلے بھن کے لہے جا آج اگر سمجھ نہ آئے میں دوبارہ سنا مانگا لیکن یار تیری خیر خیر مقصود ہے سون یار تیرا پڑھا کرنا چاہ نام اور پائی جان تیری عزت واس تیری تیری بھکار واس تیری میرے آقا فرمان دے میرے صحابہ کیا تیسی ہوتے کوئی آس معاملہ وے کیا نبی پاک دے صحابہ فرمان دے سون یا محبوب آس ہی جا رہ سا رستے تی اندر ام آم پوڑی انہیں گٹلی اٹھائی آٹے تی گٹلی لے کے جا رہی چاند نوجوان حب سے دے آئین او کنڈے تے گماش دے آئین تے آکے اس بھوڑی اممہ نو شیر خانیا کر دے انہوں تک آم مار دے آٹا ڈھول جان دے بر جڑا سمان بکھر جان دے اممہ زبان تو میرے آقا سلام نو جدو جملے سنے میرے پیغم پردیاں کھا جوان سو آگ ہیں ہاں جی پیشلے دنوں کدے کدے نا نسی ظلم کیتے پتہ جو جو سیاتیاں کیتے پتہ ایک غریب کا رکشہ جلایا گیا خامد بیوی جا رہنے بچے رہو اتار کے موٹر سیکل آگ لا دیتی گئی ہاں مولوی صاحب تو انو کی ضرورت دی میری قوم کیا اس ملک پاکستان دیمدر گرفتاری اور نہیں ہوئی پروفیسر آفر صاحب ہم تک نظر باندھ رہے کیا کسی حدیث نے روتے نکل کے کوئی امار اتنو آگل آئی ہے بھائی جان ساڑھا دل خون دی آسو روندہ اور جیڑی امار اتنو انڈیا دا گھنڈا سپائی انڈیا دے او گھنڈے ہاتھ نہ لا سکے اسی اس مار اتنو اگل آدیتی کیدی محبت کیدے باس دے و کیڑا ملک پاکستان جدی امار تا جلانے پھر آنے لاجی میں تے کیتا ہی کچھ میرے بھائی ملک پاکستان دا ایک ذرہ جدی حفاظت کرنا میری تیری ذمہ داری لیکن نہیں اسی جناب بہت بڑا مار کا مار مٹھائیا تقسیم کی دیا او پاک فوج میں پاک فوج دیا جتیا اٹھانا میں فقر سمجھ نام جو جو مرضی جملے کہنا پاک فوج لال اظہار یجیتی کرنا میں ضروری سمجھ نام ہاں جی اٹھائے کوئی اپنا کلم اٹھائے کھولے اپنی زبان پاک فوج دے شہین شہد میرا خاندان پاک فوج دے میں منو پتہ ہے کہ میرے میرا خون پاک فوج دے ہاں اگر کوئی بات کیتی ہے کوئی معاملہ کیتی ہے عدالت عدالت آقاد واسطے نے کیا سی دھوڑ چڑھ دھوڑی امارت جلان واسطے لوگ ہاتھ ظلم کر واسطے غریب پان جلان واسطے غریب پان قتل کر واسطے کیا اسلامی لیڈر نہیں گرفتار ہوئے پروفیسر آفر سی ساہ گرفتار ہوئے کوئی تک نظر بندھ آئیے مرکزی جمعیت حدیث پاکستان دے علامان میرے علامہ شہید بام تباکے دے شہید کیتا گیا اٹھائیے تاریخ سے میرے کسے ورکر نے پاکستان دی ایک اٹ نو بھی ہاتھ لگایا پاکستان ساڑا ایدی مخالفت کرن والے انڈیا دے جھنٹ دے ہو ساکتے پاکستان دے محافظ ہو ساکتے اب بولو کیوں پریشان ہو گئے ہو پریشان گفتگو اظہار حق کرنا چاہیت ہے سمجھانا چاہیت ہے میری قوم میرے مصطفیٰ تو کوئی بھی لیڈر اپنی ذات واسطے تو انہو استعمال کرے قدی بھی استعمال ہو بچاؤ جی جدو مال ہڑپ کرنا کیا قوم دی عوضوں قوم تا کوئی تحفظ کیتا گیا ہاں لبی پاک تو بڑھ کے اسی اس عمران خان لیڈر ملے آ سی اکھر یار اکیڑی گل ہاں جی بھائی جان دھکھ دی بات ہے ایک بچہ تیار کیتا گیا انہو کیا گیا کہ تُو بیان دین ہے کہ حضرت عبداللہ نبی باگ تی باب حضرت آمنا نبی باگ تی والدہ ایم امران خان تا والد تی امران خان تی والدہ استغفر اللہ لانت ایسی سوچ تے لانت ایسی لیڈر کھڑو تے خدا مو ٹکو او ظلیلہ خموش ساڑھے نبی دی تو ہین کرنے بلکہ انہوں پہ ترطیب سمجھا کے جملے خواہ یہ پاکستان ہے تیرے مردان تے امدر ایک ملہ جو کہ مرزائی قادیانی گروپ دا سی جنہوں کھڑا کر کے کیا گیا کہ تو یہ لفظ کہ کہ میں امران خان پیغمبر کہی وہ مر گیا میں انہوں لوگانو خراج تحسین پیش کرنا جنہ فوری انہوں جہنم رسید کیتا ہے پائیجار اس ملک پاکستان دے امدر علماء اللہ دے رحمت دے نال اللہ دے فضل نال اس ملک پاکستان دے اجنسیاں اس ملک پاکستان دے ادارے اس ملک دے میرے بھائی جو بھی بھلڈ گا انہ دا تحفظ کرنا ساڑے باز سے ضرور ہاں جی اور جنہوں جلانا مسلمان دا حق نہیں ہاں انڈیا دے اندر چووی کینٹے جو میڈیا دے خوش منائی گئی ہاں جی کتھے بیٹھے ہو ہو موتی بکواس کرے کہ جیڑا کم اسی نہ کر سکے جناب کر لے پی ٹی آئی والے ہاں جی تسار ملک دے ادارے ماشاءاللہ رات جج بڑے مسکرار رہنے ہم خوش ہیں کہ ملک پاکستان کی تباہی میں آپ کے کارکنوں نے بہت کردار ادا کیا ججو انشاءاللہ وقت آنوال تسی بھی زلیر ہو کے رہو گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اے وقت ججبی زلیل ہوں گے اور جو پاک فوج دے لیڈران اگر کوئی بات ہاں تو انو برسرے اقتدار لیا پھر تے فوج والے بڑے ہی چنگے نے پھر تے رابط ولی بن گئے تے جر اقتدار تو بار لے جائیں پھر تے جناب اے بندے ہی نہیں اے جناب داری ہے اس ساریا بیماریاں نے اللہ سونیا کو نیک حکمران عطا فرما ہوئے آمینہ کو تسی ویان دے ہو انجی ملک پاکستان دے اندر تبایی اندھی رہیں بربادی اندھی رہیں اسی اپنیا پارٹیاں اپنے لیڈران دا تحفظ کرتے رہیے میرے بھائیو جنہی دیر تک لیڈر میرا مصطفیٰ تسلیم نہیں کرو گے انہی دیر تک ایمیدیاں چبلہ آنڈیاں رہنگیاں ایمیدیاں پریشانیاں بھمتیاں رہنگیاں اسی تسلیم کیمے کرنا ہے جناب اسی ایمان لے آئے اسی منیاں پائی جار پانچ وقت آزان اندھی مصطفیٰ دے اندر کیا مصطفیٰ بیلیاں نہیں بھولو مصطفیٰ بیلیاں نہیں مصطفیٰ دے اندر ایکی حالتے کیا جمیدہ دن ہوئے تے ایڈی مصطفیٰ جدے اندر کھچا کھا چکا دنیا بیٹھی ہوئے لیکن نہیں اساڈے کو ٹائم نہیں ملک پاکستان دی امارت گران واسطے ٹائم ہے مصطفیٰ اندر آن واسطے اساڈے کو ٹائم نہیں اللہ سانو حدیعت عطا فرمائے اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤ اللہ اس ملک نو سونیا لا الہ اللہ بنیاد تے بنایا گیا اور انشاءاللہ میرا ملک قائم رہے گا دائم رہے گا اور پائی جار اگر پاک فوض نہ ہم دی کی مجال ہے کہ اسی امن استحقام نہ جی نہیں دے جاؤ جا کے انڈیا دے مسلمانہ نو پوچھو کوئی مسلمان العالم اگر گفتگو کرے ڈاکٹر زاکر نائک نو پوچھو جڑا کتاب سننا بھی آپ یاری واسطے اپنی جان مال قربان کرنے والا وطنوں بے وطن کر دیتا گیا وجہ کی یہ کہ اُتھے مسلمان ایس وقت مظلوم نے اور ظالم حکمران نے پائی جار یہ اس ملک دی اگر فوض نہ ہم دی تھی اوہو یا لو دونیسی جو برماد مسلمانہ نال ہویا جو جنار اس وقت برماد مسلمان پریشانی دی امدر وطنوں بے وطن ہوئے اور باقی ملک کام دی اندر جتے فوج رہے ہیں اُتھے پریشانیاں پریشانیاں نے فوج ساڑھی ساڑھے ادارے اور پائی جار نال محبت کیجئے نال دفاع کیجئے ہاں کوئی بات نہیں کوئی بندہ اگر ہے انہوں سمجھایا جا سکتا دیکھن تُسی چاپ دوڑوں ملک کے پاکستان دیاں پھنٹ گاں گرانواز دے ایک ہی تحفظ ہے ایک ہی انصاف ہے ایک ہی تقاض ہے کہ جناب بیٹے تین بیٹے نے ایک بیٹا اٹھےیا انہوں اونی سہولت نہیں میری تو کار دیا دیوارہ ڈالیے شروع کرتے اللہ اللہ نوجوانوں آپ پس دے اندر پیار رکھنے محبت رکھنی ہے کسے مسلمان نقصان پچانا گج کے بولو نقصان پچانا نہیں میں تو اڈکو وعدہ لہ رہا کوئی بھی نواز شریف ما شاء اللہ تیار بیٹھے آ رہے پاکستان دے اندر نواز شریف آ رہے کچھ جن آ رہے جا رہے ہیں ما شاء اللہ جی اس تقبال کرنے ساٹے ملکنو لٹن والا آ رہے ہیں تسی ما شاء اللہ ہار پان جا رہے ہیں اے کون آ رہے ہیں جی اے جناب عدالت چون عمیر المومنی رہاو کے آ رہے ہیں اسی جا رہے ہیں جناب استقبال کرنے بچے پکے مرنگ دائیں اے روندہ لیڈران دے استقبال کرنے اور میرے بھائی وقت دا ظالم پہ ایمان سرداری جن نے سند دے اندر لوگان دا پانی پینا تن کر دیتا اسی آج ما شاء اللہ زرداری دا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یار تیرے کو لٹائے میں میرے رابطہ زکر کر تیرے کو لٹائے میں اللہ دے کر دے اندر آنکے عبادت کر میرے رب نو رازی کر اللہ تیرے لیڈر بھی اچھا آتا کرے گا اللہ جو سنے ہیں سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں پھر آخر دے اندر کہاں گا میرے ملک پاکستان دی امارتا انہوں ادھا دا تحفظ کیتا جائے نہ کہ انہوں تے ظلم کیتا جائے یار تیرے میرے پیسے نالی تے بلڈگاں بنی آنے تیرے میرے پیسے نالی تے پاک فوج تے اے شہین شہباد تیرے میرے تحفظ واسطے رات پاٹ رہا تھے کھڑے نے انہوں گالیاں کٹنے کنہ واسطے کنے واسطے گالیاں کٹنے کیوں گالیاں کٹنے کدھی سوچے ہی جو آزادی جو سکون تینوں میں پاکستان دے اندرے رابط و بعد ساڑی فوج جو رات دن اٹھ کے پیرے دے وے ساڑے واسطے جاگے اور اپنے بچے بائی جان آئیے اگر تو اٹھے خاندان کوئی ایک فوجی مجود ہے خود دکلو پوچھئے کہ کنیا مشکتا اور کس قدر وہ اپنے آپ نو کوہا کے تیرے تحفظ واسطے راتانو جاگ دینے اللہ شانو ملک پاکستان دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فتوائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربیلہ